پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرس ہوں گے آج کے اس کوئیسٹن میں ہم جو کوئیسٹن سولف کریں گے وہ اقبال کا تصور خودی ہے اقبال کی جو شایدی ہے اس کا نچوڑ اور جو اس کا ماخذ ہے وہ تصور خودی ہے اس کی بنیاد پر ہی اقبال کو پہچانا جاتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہم آج کی ویڈیو سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی اقبال کا تصور خودی جب آپ نے بڑی کلاسز میں یا ایم فیل اردو یا پی ایچ ڈی یا اس کے علاوہ اردو لیکچر کے لیے آپ نے تیار کرنا کوئیسٹن یا ماسٹر کے لیے تو تب آپ نے اقبال کے تصور خودی کو اس طریقے سے رائٹ کرنا ہے پیپر پریزنٹیشن کے لیے اوپر لکھا اپنے اقبال کا تصور خودی علام اقبال کے نسدیک انسان کے اندر اللہ تعالی نے بہت سی پوشیدہ سلائیت رکھی ہیں ان سب کو جاننا خود شناسی کہلاتا ہے خودی دراصل فارسی لفظ ہے جس کے دو معنی ہیں نمبر ایک خود کا شعور یعنی اپنی ذات کی پہچان نمبر دو اپنی ذات پر مکمل یقین پھر حدیث قدسی ہے ترجمہ جس نے اپنے نفس یعنی اپنی ذات کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا اس طرح خودی کے دیپاچے میں اقبال فرماتے ہیں خودی کا تصور میرے نزدیک تکبر یا غرور نہیں بلکہ اپنی ذات کی پہچان اور اپنی ذات پر مکمل یقین ہے آپ نے پھر شیلی کہنا عمل سے خودی خودی سے بے خودی اقبال کے نزدیک خودی حیات کا دوسرا نام ہے خودی سے مراد خود اگاہی ہے پھر یہاں پر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے سید نظیر نیازی اور خودی کی حقیقت سید نظیر نیازی نے قرآن کانفرنس میں اپنا واقعہ بتایا کہ انہوں نے حضرت علیہ اقبال سے پوچھا خودی کیا ہے آپ رحمت اللہ فرمایا کہ صبح آجانہ میں بہت خوش ہوا یعنی وہ بہت خوش ہوئے کہ شاعر مشرق حکیم العمت مجھے خودی کی حقیقت بتائیں گے مغلدین گیا آپ رحمت اللہ فرمایا وہ سامنے دیکھ قرآن مجید ہے اس کو لے کر آؤ یعنی وہ اٹھا کر لے آئے تو آپ رحمت اللہ نے فرمایا سورت حشر کی آیت نمبر انیس کو نکالو اور اسے پڑھو اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے یہ بد کردار لوگ ہیں اقبال رحمت اللہ نے فرمایا یہ ہے اصل حقیقت اور میری خودی کی بنیاد سورت حشر کی آیت نمبر انیس جب انسان اپنے اللہ کو بھولا دیتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو خود سے گافل کر دیتا ہے پھر آپ نے شیلکنا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن پھر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے تربیت خودی کے مراحل نمبر ایک عطاعتِ الہی نمبر دو زبطِ نفس نمبر تین نیابتِ الہی پہلے ہی ہیڈنگ ہم کریں گے عطاعتِ الہی خودی کا یہ پہلا مراحل ہے اس میں انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے اور اس کے قانون حیات کی پابندی کرتا ہے جو خالقِ عالم نے ہر مخلوق کے لیے مقرر کیا ہے نمبر دو ہے زبطِ نفس خودی کا یہ دوسرا مراحل ہے اس میں انسان اپنے اندر کی نفسانی خواہشات کو روکتا ہے اور اپنی تمام خواہشات کو اللہ کے حکم یعنی اپنی جو خواہشات ہیں اللہ کی خواہشات کے تابع کر دیتا ہے اللہ کی خواہشات میں ڈال دیتا ہے جس سے انسان اشرف المخلوقات کا درجہ حاصل کر دیتا ہے حدیثِ قدسی ہے اے انسان ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری اگر تُو نے وہ کیا جو میری خواہش ہے پھر وہ ہوگا جو تیری خواہش ہے اگر تُو نے وہ نہ کیا جو میری خواہش ہے میں تجھ کو تیرے ہی کاموں میں الجھا دوں گا پھسا دوں گا لیکن ہوگا وہی جو میری خواہش ہے تیسرا ہے نیابتِ الٰہی یہ خودی کا بلندرین نسبل این ہے یہاں انسان رضیہ کا مقام حاصل کر لیتا ہے جہاں مسلمان کی تقدیر تدبیر بن جاتی ہے جہاں اللہ خود کہتے ہیں یہ بتا تیری رضا کیا ہے خودی کی پہچان صوفی اکرام کی نظر میں غیر اللہ سے دل کو پاک صاف رکھنے والے پرہزگار وہ متقی لوگوں کو صوفی کہتے ہیں خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آ کے دل میں ہے صوفی اکرام کے نزدین خودی کا تعلق انسان کا اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا کر زندگی کو ایسے سانچے میں ڈھالنا ہے جو اس کے کردار کی تعمیر کریں اکبال کے شیلک نے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں سنم قدان جہاں لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آس تینوں میں مجھے ہے حکم اعزان لا الہ الا اللہ پھر آپ نے لازم میں الگرز لکھ دینا ہے الگرز میں آپ نے خودی کل کائنات کو تذکیر کرنے کا وہ راز ہے جو انسان کو وہ مقام دلا سکتی ہے کہ خدا کی لا زوال قدرت اس کو اس کی خواہشات میں کن فیقوں کا مقام دے سکے پھر آپ نے شیلک دینا ہے موج ہے دریا میں اور بیرونے دریا کچھ نہیں خردمندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو پیارے دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جس میں ہم نے اقبال کا تصور خودی ڈیٹیل سے جانا اور اس کی پیپر پریزنٹیشن کو بھی سیکھا جس طریقے سے میں نے آپ کو پریزنٹ کیا ہے آپ نے اسی طریقے سے پیپر میں لکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے پورے پورے نمبر آئیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو بات سانی مل سکے اپنا بہت سارا خیار رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ